موسیقی اسلام علیکم ویئرز میرا نام ارسلان زاہد خان ہے اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنی پر کلک کریں تاکہ ہم جو بھی اپڈیٹ دے سکیں وہ آپ تک ٹائم سے پہنچ سکیں بہت شکریہ آج کا ٹاپک بہت اہم ہے آج کا ٹاپک ہے ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم انیشیٹیف آف پاکستان آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر جو دہشتگردی کا ایلمنٹ ہے اس کو تھوڑا ہسٹاریکل پرسپیکٹف سے دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس دہشتگردی کو روپنے کے لیے ابھی تک کس قسم کے میئرز لیئے ہیں اور وہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اور ہمیں اصل میں کس ایلمنٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے جس سے ہم دہشتگردی کا مکمل پاکستان سے صفایہ کر سکیں سب سے پہلے اگر ہم ٹیررزم کی ڈیفنیشن پر بات کریں تو ٹیررزم کی ڈیفنیشن بہت ویگ ہے آج تک اس کی کوئی کنکریڈ ڈیفنیشن ہمیں نہیں ملی کیونکہ کسی بھی ملک میں اگر ٹیررزم ہو رہا ہے وہ اس ملک کے مطابق تو دہشتگردی ہے لیکن وہ دوسرے ملکوں کے مطابق شاید دہشتگردی نہ ہو وہ دوسرے ملکوں کے مطابق شاید کوئی سیف ڈیٹرمنیشن کی سٹرگل ہو ہمارے سامنے فلسطین کی اور کشمیر کی اگزامپل ہے جو کشمیر میں جتنی ملٹنٹ سٹرگل لانچ ہو رہی ہے اگینسٹ انڈیا اور فلسطین میں اگینسٹ اسرائیل ہم اس کو ایک سیف ڈیٹرمنیشن کی سٹرگل کے طور پر دیکھتے ہیں لیکن انڈیا اور اسرائیل تو اس کو دہشتگردی سمجھتے ہیں تو پھر ایک ڈیفینیشن پہ تو کسی چیز کا اتفاق نہ ہو تو پاکستان کے سینیریوں میں دہشتگردی ہم پاکستان کے اندر جو ہیمن رائٹس والیشن ہو رہی ہے ان بم دماغوں کی وجہ سے جو نان سٹیٹ ایکٹرز کا ایلمنٹس رہے ہیں پروکسی وارز پاکستان میں جو لڑی جا رہی ہیں انسرجنسی جو لڑی جا رہی ہے جس سے انفرسٹرکچر ڈیویسٹیٹ ہو رہا ہے جس سے ہمارے معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں یہ دہشتگردی ہے اور پاکستان میں دہشتگردی کا اوریجن کہاں سے ہوا بہت بڑے لیول پر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دہشتگردی سٹارٹ ہوئی سوویٹ افغان وار کے بعد سے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشتگردی پاکستان میں پاکستان بننے کے فوراں بات سٹارٹ ہو گئی تھی جب افغانستان کی طرف سے ایک مومنٹ لانچ کی گئی جسے پشتونستان مومنٹ کہا جاتا ہے افغانستان نے ہمارے ٹرائبل ایریا میں کچھ افغانستان سے لوگ آئے انہوں نے وہاں کے ٹرائبل لوگوں کو بڑھاوا دینا شروع کر دیا کہ آپ پاکستان سے علیدہ ہو کر ایک اپنی تیریٹری بنائیں اور اس کو پشتونستان کا نام دیں تو وہ جو پاکستان توڑنے کی سٹرگل تھی اس ٹائم پر وہ بھی دہشتگردی تھی اور اس کے بعد ایسٹ پاکستان سیپریشن میں جو مقتی بائینی ایک نان سٹیٹ ایلمنٹ تھا جس نے پاکستان کی فوج کے خلاف پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف ایک ملٹنٹ سٹرگل لانچ کی وہ بھی ایک دہشتگردی تھی تو دہشتگردی کا اوریجن تو پاکستان کے بننے کے فوراں بات سے ہمیں ملتا ہے لیکن یہ دہشتگردی بڑی کب یہ دہشتگردی بڑی جب 1979 کے اندر ہم نے مجاہدین ڈیولپ کیے ان مجاہدین کو انفلٹریٹ کیا وغانستان میں انہوں نے وہاں جنگ لڑی جب جنگ لڑ کر انہوں نے وہاں سے لوگوں کو نکال وہاں سے سوویٹ فورسز کو نکال دیا تو ہم نے امریکہ سے کہا کہ اب ہمیں ان مجاہدین کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے تاکہ یہ اپنی عام زندگی گزار سکیں ان کا جو مقصد تھا ان کو جس لیے بنایا گیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے اب یہ عام زندگی کی طرف آ چکیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کچھ کیا جائے تو امریکہ نے کہا کہ آپ جانے اور یہ مجاہدین جانے ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان مجاہدین کو دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ریپیٹریٹ کیا جاتا ان کی اپنی جگہوں پر تاکہ وہ ایک عام زندگی گزار سکتے امریکہ نے ان کو وہیں چھوڑا اور امریکہ نے پاکستان کی مدد کیے بغیر واپس چلا گئے یہ مجاہدین افغانستان کے اندر سیبل وارڈ لڑنا شروع ہو گئے یہ وہاں پر اپنے ریہیبل گروپس کو مارتے تھے مار کر آ کر فاٹا کے اندر ٹرائبل بیلٹ میں آ کر چھپ جاتے تھے وہاں سے فاٹا کے اندر انہوں نے اپنی سیف سینکچوریز بنانا شروع کر دی جتنے گروپس لڑے تھے افغانستان میں ان کو ایک بات پتا تھی کہ ایک جگہ سیف ہمیں وہاں مل سکتی ہے چھپنے کے لیے وہ ہے فاٹا ٹرائبل بیلٹ آف پاکستان یہ تمام گروپس فاٹا آ کر بسنا شروع ہوئے انہوں نے یہاں پر اپنے سیف سینکچوریز بنائیں یہاں پر ہتھیار وغیرہ بنائے یہاں پر اپنی بیسز بنائیں اور الٹی میٹلی دو ہزار ایک میں جب پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا وارن ٹیرر میں اگینس طالبان یہی تمام لوگ انہوں نے انٹائے پاکستان ایکٹیوٹیز شروع کر دی اور انہوں نے جو اپنی حب بنائی اپنی سیف سینکچوریز بنائی وہ فاٹا تھی ٹرائبل بیلٹ تھی وہاں سے انہوں نے پاکستان کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز کرنا شروع کر دی اور یہ ایکسپینڈ ہوتے ہوتے پاکستان کے فرنٹیر ریجنز اور کے پی کے بہت سے ازلاع تک پہنچ چکے تھے سواد تک آ چکے تھے اور الٹی میٹلی پھر ملٹری نے ملٹیپل آپریشنز کیے دو ہزار آٹھ آن ورڈز دو ہزار چودہ اور دو ہزار چودہ کے بعد آج رد الفساد جو آپریشن چل رہا ہے یہ آپریشن انہی ٹیررسٹ ایلیمنٹس کے صفائے کے لیے ہے تو یہ ایک بریف ہسٹری تھی کہ پاکستان میں ٹیررزم سٹارٹ کیسے ہوا اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے ابھی تک کون کون سے میئرز لیے ہیں اس ٹیررزم کو کوپ اپ کرنے کے لیے سب سے پہلے پاکستان نے نائٹین نائٹی سیون کے اندر ایک انٹی ٹیررزم ایکٹ نکالا جس کا مقصد تھا کہ ہم پاکستان کی سرزمین کے اوپر کسی ملٹنٹ گروپ کو آپریٹ ہونے نہیں دیں گے یہ نیشنل اسمبلی میں قانون سازی کی گئی تھی اور اس قانون کو ایمپلیمنٹ کیا گیا اور جتنے ملٹنٹ گروپز تھے ان کا کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا اور پھر دو ہزار دس کے اندر ایک قانون بنایا گیا انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ یہ دیکھا گیا کہ پاکستان سے کچھ پیسہ منی لانڈر کیا جا رہا ہے اور وہی پیسہ پھر ٹیرس فیننسنگ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے تو دو ہزار دس میں انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ بنایا گیا جس کا مقصد تھا پاکستان کے ریاستی اداروں کی کپاسٹی بیلڈنگ کرنا جن سے وہ اس مسئلے سے نمٹ سکیں اس منی لانڈرنگ کے مسئلے کو کوپ اپ کر سکیں اور اس کے بعد دو ہزار تیرہ اور چودہ کے اندر بہت بڑے بڑے اریشیٹیفز لیے گئے دو ہزار تیرہ کے اندر انٹی ٹیررزم ایکٹ نانٹین نانٹی سیون کے اندر ایک امنڈمنٹ کی گئی جسے کہا گیا انٹی ٹیررزم ایکٹ امنڈمنٹ ٹو تھالزن تھرٹین اور اس ایکٹ کا اس کی ڈومین کو ایکسپینڈ کر دیا گیا اس میں ریاستی اداروں کی ڈومین کو ایکسپینڈ کر دیا گیا ان کے کپیسٹی بیلنگ کی گئی اور پھر دو ہزار چودہ میں پاکستان نے پہلی دفعہ اپنی نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بنائی جس کا مقصد تھا کہ پاکستان اپنی ٹیرٹری کے اندر جتنا ایکسٹریمزم پھیل رہا ہے ریلیجس انٹالرنس پھیل رہی ہے ٹیررزم پھیل رہا ہے اندرونی سطح پر پاکستان کی ریلیجس ڈائنمکس خراب ہو رہی ہے اور ایکسٹریمزم پھیل رہا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹیف تھا جو پی ایمل ان گورنمنٹ نے لیا تھا دو ہزار چودہ میں نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بنا کر اور اسی طرح سے ایک آرڈننس نافذ کیا گیا تھا پروٹیکشن آف پاکستان آرڈننس 2014 جس کا مقصد تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو اختیارات دے دئیے گئے تھے کہ یہ جب چاہیں کسی بھی مشکوک لوگوں کو اٹھا سکتے ہیں اور ان کی ان سے انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں ان کو پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں تو پاورز کو ایکسپینڈ کیا گیا انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیز کی پاکستان کو پاکستان پروٹیکشن آرڈننس 2014 کے اندر اور ہم دیکھتے ہیں ایک بڑا ٹراجیک انسیڈنٹ ہوتا ہے دسمبر 16 2014 کو جہاں اے پی ایس پشاور میں معصوم بچوں کو شہید کیا جاتا ہے اس کے بعد پاکستان ایک بڑا کمپریہنسف پلان بناتا ہے 2015 میں نیشنل ایکشن پلان جو 20 پوائنٹس کے اوپر مشتمل ہے اس میں سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہی ہیں کہ نمبر وان سب سے پہلے ہم فارٹا کو مرج کریں کے پی کے ساتھ اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2018 کے اندر پچیسویں ترمیم کے تحت فارٹا کو مرج کر دیا گیا کے پی کے ساتھ کیونکہ فارٹا ایک وہ ٹیریٹری تھی جہاں سے ٹیریزم پھیل رہا تھا کیوں کیونکہ فارٹا کے اندر سٹیٹ کی رٹ نہیں تھی فارٹا کانسٹیٹیوشن کے اندر نہیں آتا تھا فارٹا ایک انڈیپینڈنٹ ٹیریٹری تھی جس کو فیڈرل گرمنٹ دیکھتی تھی ایف سی آر فرنٹیر کرائیم ریگولیشن نانٹین زیرو ون کے تحت فارٹا کو کے پی کے ساتھ مرج کیا گیا مدارس کے اندر ریفارمز لانے کی بات کی گئی مدارس کو تمام مساجد مدارس کو ریجسٹر کرنے کی بات کی گئی تہر طرح کے ملٹنٹ گروپز کو پاکستان میں بین کرنے کی بات کی گئی ان کے ایسٹس کو سیز کرنے کی بات کی گئی سوشل میڈیا کے اوپر ریگولیشنز لگانے کی بات کی گئی یہ ریولوشنری میئرز لیے گئے پروونشل سیکیورٹی ایجنسیز کی کپسٹی بیلنگ کی گئی نیشنل کاؤنٹر ٹائلزم آتھارٹی نیکٹا اس کو یہ منڈڈ دیا گیا کہ آپ نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کریں پاکستان میں اور ایک بہت بڑے لیول پر اس کمپریہنسف پلان کو نافذ کیا گیا دو ہزار پندرہ میں اور اس سے ہم نے دیکھا پاکستان کو کیا فائدے پہنچے نمبر وان پاکستان نے فارٹا میں صفایہ کیا ٹائلزم کا نمبر ٹو دو ہزار بارہ میں پاکستان گریلسٹ ہو چکا تھا فٹی ایف میں دو ہزار پندرہ میں پاکستان کو وائٹ لسٹ کر دیا گیا اور پھر پاکستان نے ان پلانٹس کو جاری رکھا اور آج تک یہ جاری ہیں اس میں کچھ مزید ایڈیشنز کی گئیں دو ہزار اٹھارہ میں نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کو دوبارہ روائس کیا گیا اس میں جو لوپ ہولز تھے ان کو ڈریس کیا گیا اور ایک کمپریہنسیو نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی نائی ایس پی یہ ڈیوائس کی گئے دو ہزار اٹھارہ میں دوسری دفعہ اور اس سے بھی بڑا انیشیٹیف دو ہزار اٹھارہ میں پیغام پاکستان پیغام پاکستان انیشیٹیف یہ تھا کہ ہزاروں لاکھوں علماؤں نے مختلف سیکٹس کے جو علماؤں تھے وہ ایک بات پر متفق ہوئے کہ جو پاکستانی ریاست کے خلاف ایکٹیوٹی ہوگی وہ ٹیررزم کہلائے گا پہلی دفعہ پاکستان میں تمام جو ایتھنیسٹی اور سیکٹس کے علماؤں تھے وہ ایک بات پر متفق ہوئے ٹیررزم کی ڈیفینیشن میں متفق ہوئے کہ کوئی پاکستان ریاست مخالف ایکٹیوٹی ہوگی وہ ٹیررزم کے زمرے میں آئی یہ ایک بہت بڑا انیشیٹیف تھا سوسائٹل لیول پہ پیغام پاکستان جس میں پاکستانی سوسائٹی کو انٹیگریٹ کیا گیا اور یونائٹ کیا گیا کہ ہم سب اکٹھے ہوگے ٹیررزم کے خلاف لڑیں گے اور دوہزار بیس میں مزید کچھ امینڈمنٹس کی گئیں ایک انٹی ٹیررزم ایکٹ امینڈمنٹ ٹو تھازن ٹوئنٹی انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ امینڈمنٹ ٹو تھازن ٹوئنٹی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل امینڈمنٹ ایکٹ ٹو تھازن ٹوئنٹی ان تمام انیشیٹیفز کا پالیسیز کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کسی نہ کسی طرح سے ٹیررزم سے کوپ اپ کر سکے ویورز اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اس ٹائم پر بہت ہی ریولوشنلی سٹیپس لیے چکے ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے اور ہماری ملٹری کو کرنٹ جاتا ہے کہ جو لانڈسکیپ ہے فاتا کی ایک بہت کمپلیکس لانڈسکیپ ہے مشکل لانڈسکیپ ہے وہاں پر انہوں نے ان ٹیررزم کا صفایہ کیا ہے ایک بہت بڑے لیول پر انہوں نے جا کر جنگ لڑی ہے ایک بہت ہی مشکل جنگ لڑ کر ان کو فاتا سے نکالا ہے کمپل کی ہے ٹوئرز افغانستان لیکن ایک چیز ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ٹیررزم کو کبھی بھی ہم کانیٹک مینز کے تھو ختم نہیں کر سکتے ملٹری آپریشنز آر کانیٹک مینز آپ نانٹی فائف پرسنٹ تو ختم کر دیں ٹیررزم کو نانٹی فائف پرسنٹ تو اگر آپ ملٹری آپریشنز کے تھو ختم کر دیں لیکن جو پانچ پرسنٹ ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہیں جن کے دماغوں میں وہ ایک ایلیمنٹ بیٹھا ہوا ہے جن کے دماغوں میں ایک آئیڈیالوجی بیٹھی ہوئی ہے وہ آئیڈیالوجی پھیلتی پھیلتی پھر پانچ پرسنٹ سے ہنڈرڈ پرسنٹ ہو جائے گی تو ہمیں کانیٹک مینز کے ساتھ ساتھ نان کانیٹک مینز اس ٹائم پر لانچ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو ایک کاؤنٹر نیرٹیف جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے جو نیرٹیف ٹیررسٹ ایلیمنٹس لوگوں کو دیتے ہیں ان کو کنونس کرتے ہیں کنونس کرتے ہیں لوگوں کو ان کی برین واشنگ کرتے ہیں آپ کو انہی کا ایک سٹرونگ کاؤنٹر نیرٹیف دینا ہے کاؤنٹر نیرٹیف سے لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور یہ تب ہوگا جب آپ اپنے مدارس کو ریگولیٹ کریں گے یہ تب ہوگا جب آپ لوگوں کو تعلیم دیں گے اور یقصہ تعلیمی نظام کے ثروح تعلیم دیں گے آپ ابھی ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ایک دو دن پہلے عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر یقصہ تعلیمی نظام کو نافذ کیا ہے یہ ایک بہت بڑا ریولوشنلی سٹیپ ہے جو کہ پاکستان کی یوت کو بچوں کو ایڈوکیٹ کرے گا اور یقصہ تعلیم ملے گی جس سے پاکستان کے جو سوشل سٹریٹاز میں جو سوسائٹی ڈیوائیڈ ہو چکی ہے وہ ختم ہوگی مدارس سسٹم کو ریگولیٹ کیا جائے گا جہاں سے بچوں کی برین واشنگ کی جاتی ہے جہاں پر ایکسٹریمیسٹ تھارٹس بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں اور اس کے لیے اسلامی کارڈیولوجیکل کاؤنسل یہ ایک بہت اہم ادارہ ہے جہاں پر تمام علماء کو آن بورڈ آنا چاہیے اور ایک کاؤنٹر نیرٹیف جنریٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم ملٹری آپریشنز کے ساتھ سوسائٹل لیول پر ایک کاؤنٹر نیرٹیف جنریٹ کر کے ان لوگوں کو کنونس کر سکیں جو آج برین واشڈ ہو چکے ہیں جن کے دماغ پاکستانی ریاست کے خلاف استعمال ہونے جا رہے ہیں تو آج ایک بہت ہی سٹرونگ کاؤنٹر نیرٹیف کی ضرورت ہے تاکہ ہم پاکستان کو اس ٹیروریزم کی منیز سے نکال سکیں بہت شکریہ موسیقی